بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ای نیو ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنیکس ٹائم کے لیے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس ڈائنیمیٹک ٹائپ آف سینڈوچز ان سینڈوچز کی جو سپیشل بات ہے وہ یہ کہ جو سوس ہم ان کے لیے پرپیئر کریں گے وہ بہت ہی سپیشل اور آؤٹلا سوس ہوگی ملٹی پرپیس یوز کر سکتے ہیں اس کو ایزا ڈپ یوز کیا جا سکتے ہیں ایزا میری نیشن یوز کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی سنیکسی پرپیرشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں سو ناؤ موف ٹوورڈ دی پرپیرشن آف آر سینڈوچز یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک خالی پہن لیا اس میں بہت ہی مائنر سام آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا انیان لیا اور اس کو باریک چوب کر لیا بسیکلی میں یہاں پہ سوس کی پرپیرشن کر رہی ہوں اور سوس میں ہم انیان بھی ایڈ کریں گے سو انیان کو بہت ہی اچھا ہم نے گولڈن براؤن سا کلر لے کر آنے مست ٹرائی ریسپی ہے آپ نے ضرور سے اس ٹرائی کرنے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جنگر گالک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیے بس اس کو اچھے سے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا اچھا لائٹ گولڈن براؤن سا کلر آجائے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ سارے انگریڈینٹس شیئر کروں گی جو ہمیں سینوچز کو پرپیر کرنے کے لیے چاہیے سب سے پہلے میں نے ہاف باؤل کریم لیے اور ون باؤل میں نے آلموسٹ اس میں لی ہے شریڈڈ چیڈر چیز کا اس کے علاوہ اس میں انینز جو ہم نے فرائی کیے تھے وہ جائیں گے اور سپائسز میں اس میں جائیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کرش چلی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اینڈ ٹی سپون اس کے اندر اور اگین ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ اس میں جائے گی میونیز اب چلتے ہم اپنے سوس کی پرپریشن کی طرف اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بلینڈر جگ لیا اور اس میں کریم ایڈ کر دوں گی ون بے ون کر کے میں سارے انگیڈنٹس میں ایڈ کر دوں گی انگیڈنٹس کو آلیڈی پرپیئر کر کے رکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کام آسان اور جلدی ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ جو چیڈر چیز میں نے لی تھی وہ تھری ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بعد میں جو انینز ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی سارے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جو سپائسیز ہم نے لیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا سپائسیز کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ اس سوس میں آپ نے یہی رکھنی ہے اگر آپ سپائسیز کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس سے سوس کا ٹیسٹ چینج ہو سکتے ہیں لازٹ میں میں نے اس کے اندر میونیز ایڈ کر دی اور میونیز آلموسٹ اس کے اندر میں نے ٹو سپونز ایڈ کی ہیں اب ان کو ایک اچھا سا مکس دیں گے with the help of a blender اچھا یہاں پہ اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک جو اس کا کی انگڈیڈینٹ ہے وہ ایڈ کروں گی and that is honey honey آپ نے لازمی سے اس میں ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ 2 ٹیبل سپون honey کے ایڈ کر رہی ہوں اور honey نہیں بسیکلی اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے اور ڈیفرنٹ کرنے باقی سوسز سے بس اس کو اچھا سا ہم نے blend کرنا ہے اتنا کہ اس کا تھک سا ایک پیسٹ ہمیں مل جائے یہاں پہ جی ہماری سوس بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دوں گی اگر آپ اسی طرح کی اور ڈیلیشیس سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو دو سبسکرائب میں چینل اور ہیٹ دے بیل آئیکن تو آپ کو نوٹیفکیشن آف می نیو ویڈیوز یہاں پہ میں آپ کو اس سے سینوچز پرپیر کر دکھاؤں گے اور اس کے لئے میں نے گریل پین لیا اس کو تھوڑا سارا گریس کیا اور اس کے اوپر میں بریڈ کو گریل کر لوں گی آپ سمپل پین کا بھی یوز کر سکتے ہیں گریل پین کا یہ ہے کہ تھوڑا کلر اچھا آجائے گا اور ویڈیو میں تھوڑا پریزنٹیبل بھی لگتا ہے یہاں پہ بریڈ کو دونوں سائٹ سے گریل کرنے کے بعد اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس سے پرپیر کریں گے بہت ہی ڈیلیشیس قسم کے سینوچز یہاں پہ سینوچز کی سنبلنگ کے لیے میں نے ایک کو بوائل کر کے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور اب جو ہم نے کیرامل انین سوس پرپیر کی تھی وہ اس کیوپر سپریڈ کر دیں گے سوس اچھے سے بریڈ کیوپر سپریڈ کرنے کے بعد اب میں نے جو سلائسز کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے ایک کے وہ بھی ان کیوپر ایڈ کر دوں گی ہم کوئی ویڈیٹیبلز اس کیوپر نہیں لگا رہے ہیں کسی بھی چیز کی ٹرسٹ میں آپ ضرورت نہیں ہیں یہ اتنی مزے کی اور فلیور فل قسم کی سوس بن کے ریڈی ہوتی ہے اس میں جو کیراملائز انینز اور ہنی ہم نے ایڈ کی ہے دونوں انگریڈینٹس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے اچھا یہ بالکل لاسٹ میں میں اس کیوپر کیچپ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور یہ میں پہلے ایک کیوپر سپریڈ کر رہی تھی لیکن مجھے مشکل ہو رہی تھی تو آپ میں نے دوسرے بریڈ کے سلائس کی اوپر اس کو اچھا سپریڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے مزے دار قسم کے سینوچز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں سینٹر سے ہم ان کو کٹ کر لیں گے آپ ان کو بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں سنیکس ٹائم کی طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کیچپ اس کیوپر نہ ایڈ کریں تو یہ بہت ہی ہیلڈی قسم کا بریگ فاسٹ بھی ہو سکتا ہے فل آف پروٹین بریگ فاسٹ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ڈیلیشیس اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف سینوچز کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ